السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین آج ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مینڈک کو مت ماریے مینڈک اللہ تعالیٰ کا کسرس سے ذکر کرتا ہے یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ارض کی یا رسول اللہ اس کی تسبیح کیا ہے یعنی وہ کونسی تسبیح پڑتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہتا ہے سبحان المعبودی فی لجل بہاری یعنی پاک ہے وہ معبود جو سمندروں کی گہرائی میں ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مینڈکوں کو مارنے سے منع فرمایا یعنی مینڈک کو نہیں مارنے کیونکہ وہ قصرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ کی یاد کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد میں ہمیشہ لگا رہتا ہے جیسا کہ اس واقعے سے آپ بہت 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 اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مینڈک کتنی جیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے حضرت دعود علیہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مینڈک بہت دنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں محو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے آپ نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کتنے دنوں سے بیٹھے ہو اس مینڈک نے کہا کہ میں یہاں ستر سال سے بیٹھا ہوا ہوں اور ستر سال سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور کچھ دنوں سے تو میں دو کلمات ایسے ہیں جن کو پڑھ رہا ہوں اور ان کے پڑھتے پڑھتے میں نے دس دن سے کھانا بھی چھوڑ رکھا ہے یعنی میں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا ہے اور میں بھوکا ہوں یعنی دیکھئے کہ مینڈک جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتنی یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتنی تسبیح کر رہا ہے کہ اس نے دس دنوں تک کچھ کھایا پیا بھی نہیں اور ستر سال سے اسی طرح سے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے تو کبھی بھی مینڈکوں کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کسرس سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ عطا فرمائے